ہلو ایفریون راد رادی جوشی کرشنا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ماترانی کا شرنگار تو جو ہی ڈریس ہے وہ لنے یہ میں نے خود سے بنوائی ہے آپ میں سے اگر کسی کو بنوانی ہوتا آپ مجھے ویڈس ایپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ڈیزائن آپ کو نہیں بنے گا سین مل جائے گا کلر آپ اپنی اس کے پسند کے بتا سکتے ہیں تو دیکھئے میں جیسے کے درہ اپنی ماترانی کے بنا چکی ہو اور اب ان کا اس مم ہی شرنگار کرنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میری ماترانی جو ہیں کیسے لگیں گی شرنگار کے بعد دیکھئے یہاں پر میں اپنی ماترانی کو لہنگہ اور ٹوپ جو ہے پہنا چکے کیورکہ میں ماترانی کو ند blastر نہیں رکھائے جاتا ہے اور ایک بار میں نے دکھایا تھا تو آپ میں تھی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایسے نہیں دکھانا آگے سے تو میں نے یہ جو اپنی بات ہے گانت باندھ لی تھی کہ مجھے ایسے نہیں دکھانا ہے کبھی بھی اور میں نے جو نیک لیس فکر رہا ہے کوئی پہلے ریسائیڈ نہیں کیا تھا کہ کون سے میچ ہوں گے کون سے نہیں بس میں وہ پہنا دیتی ہوں جو میری ماترانی کو اچھے لگیں گے اور یہاں پڑھنا میں دوپٹہ ہی سیٹ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ ایسے ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا کیونکہ شوال ہے آگے سے اس کو کندھے پر رکھ کر نہیں سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو گیا تھا پیچھے والا جب آپ لاسٹ میں دیکھیں گے تو بہت پیاری لگیں گے پہلے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا پہلے کیا اور کیا بعد میں کیا تو سب سے پہلے تو میں ان کو جویلری بہناؤں گی اور جویلری میں نے ان کی ساری وہ ہی نکالی ہے ریڈ اور وائٹ کے ہی ٹچ میں یہ دیکھیں یہ والی نکالی ہے ایک تو اور ایک یہ لانگ میں ہے جو انہوں نے پہلے بھی پہنی ہوئی تھی وہ ہی اس کی بھی نوٹ لگا لوں گی بس پیچھے تاکہ اس کو بار بار سے کیونکہ یہ لانگ ہے نا تو اس کو اوپر گلے میں سے یہ پہنا دیں گے تو نوٹ لگانے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی مطلب جیسے سردیوں میں ہاتھ وہ ہو جاتے ہیں صبح صبح نہیں ہوتے ہیں ورک نہیں کرتے ہیں اور وہ دیکھیں کانانا جی بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیچھے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کا میں نے شنگار بہت اچھے سے کیا ہے آپ کیسے لگنے ہیں کانانا جی آپ کو وہ مندیر ڈیکوریشن کی ویڈیو میں میں ان کا شنگار دکھاؤں گی ابھی یہ والی ویڈیو میں تو میں صرف ماترانی کا ہی وہ دکھا رہی ہوں آپ کو شنگار کیسے کیا اور کیا کیا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ ضروری نہیں ہیں آپ جو نیکلیس ہے اس کا ہی نیکلیس بنا سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا لینا ہے توڑا سا کہ آپ کیسے اپنی ماترانی کو یا کیسے اپنی کرشنہ جی کو سجا سکتے ہو اور دوسری چیزوں سے بھی آپ ان کو سجا سکتے ہو اور سندر سا دکھا سکتے ہو یہ دیکھیں میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لگاؤں گی لیکن ماترانی میری بہت سندر لگنے والی ہیں یہ دیکھیں یہ میرے کانانا جی کا ہار ہے جو میرے ماترانی کو پہنا دیا ہے میں ان کی جویلڈی سچ بتاؤں تو الگ نہیں رکھتی ہوں کانگن رکھتی ہوں ماترانی کی الگ کیونکہ ان کے جو ہیں کانگن جو چوتھی والا ہینڈ ہوتا ہے ان کا اس میں کانگن نہیں آتے ہیں تو ورنہ تو آٹھ کانگن آتے ہیں ٹوٹل مطلب کی چار جوڑی تو تین جوڑی کانگن آتے ہیں ان کے چھے ہاتھوں میں نیچے والے جو دونوں ہاتھ ہوتے ہیں جسے وہ آشروات دے رہے ہیں ان میں ان کے کانگن نہیں پہنائے جاتے کیونکہ میری ماترانی ہے سات انچ کی اور جو بڑی ہوتی ہے نا ماترانی ان کے میں ہم پہنا سکتے ہیں ہینڈز میں یہاں پر جو جتنی چھوٹی ہوں گی اس بھی نہیں آئیں گے اور اب میں نے پہنا دی ہے نوزپن نرت میں ماترانی کو یہی پہناتی ہوں کیونکہ یہ والی کمفرٹیبل رہتی ہے ماترانی کو بھی اور ہمیں بھی دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے اور سب سے پہلے تو کمفرٹیبل دیکھنی ہے چیز جو رہے گی وہ ہی ہم پہناتے ہیں اور جیسے رہ دھرانی کا ویکب تو ہم ڈیلی شنگار وغیرہ چینج کر دیتے ہیں تو ایک دن ہم لونگ ڈال دیتے ہیں ایک دن دوسری ڈال دیتے ہیں لیکن ماترانی کا شنگار ڈیلی چینج نہیں کرتے ہیں ان کا ٹائم ٹائم پر ہی کرتے ہیں چینج تو اسی لئے اور اب میں گنگن پہنا رہی ہوں اس کے بعد میں اپنی ماترانی کے لئے ریڈ کلر کا لہنگا بناوں گی آپ میں سے اگر کسی کو یہ لہنگا بنانا سیکھنا ہے جن کو کروشے چلانا آتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ادروائز میں جلدی ہی سٹارٹ کرنے والی ہوں پھر میں گن کر بتا دوں گی آپ کو کی کیسے لینا ہے کہ میں گن کر نہیں بناتی ہوں ویسے میں پہ پرانے ٹریس سے آئیڈیا لے لیتی ہوں اور اب بس میں ماترانی کے ہیئر لگا رہی ہوں کیونکہ ایئرنگس وغیرہ بھی ماترانی کو میں نے پہنا دی ہیں اور اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں شول کیسے سٹ کروں گی تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو میری یہ ڈریس بنائی ہوئے ماترانی کے لئے تھوڑی بھی اچھے لگیے تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے بات کا ویٹ مت کیجئے ابھی میں ماترانی کے شرستر جو ہے یہ سٹ کر رہی ہوں اور جو always میں بھول جاتی ہوں کہاں لگانا ہے sorry اس کے لئے اور پھر بھی میں ان کو سٹ کر رہی دیتی ہوں کہاں لگانا ہے میں الگ الگ بھی کر دیتی ہوں بٹ پھر بھی سٹ نہیں ہوتے ہیں گئی بارنا اب یہ دیکھیں تریشول مجھے پتہ ہے ہمیشہ اس ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی اس کو ادھر ادھر کہیں اڈجسٹ کر دیتی ہوں اور چکر بتا ہوتے ہیں کہ کہاں ہوتے ہیں چکر تو میں ہمیشہ سٹ ہی کرتی ہوں اور فائنلی میں ان کو کر دوں گی جلدی جلدی سے سیٹ اور اس کے بعد دیکھئے گا مہترینی کا شنگار کیسا لگتا ہے آپ کو مہترینی کا شنگار کیسا لگتا ہے مہترینی کا شنگار کیسا لگتا ہے اس بار میں نے مہترینی کا چندری کا ہے الگ سے کمر بند ہے اس کو میں نے مہترینی کی چندری کا بناتیا ہے اور اسی سے دیکھیں کتنا پیارا لکک آیا ہے مہترینی کا اور اب میں نے ان کو پہنا دی ہے شوال اور فائنل لکک آگیا ہے ویسے بس اب ایک بندی رہ گئی لگانے کے لیے مہترینی کو بندی مجھے اس کے بعد لگانی ہے پچھلی بار میں نے ماترانی کو تین مالائیں پہنائی تھی مجھے شونک ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پہناؤں لیکن وہ اوبر ہو جاتی ہیں تو اس بار میں نے دو ہی پہنائی ہے اور لگ گئی ہے ہماری بندی ایک پیاری سی بڑی سی بندی لگا دی ہے اور وہ دیکھئے شیئر کا بھی جو ہے ہم نے بندی لگا دی ہے اور کچھ یہ لک آیا ہے فائنل میں آپ کو کیسا لگا ماترانی کا شرنگار ہمیں ضرور بتائیے کومنٹ کر کے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں رادے رادے جائے شی کرشنا اور اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہے اور آپ کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنے تو شیئر کر دیجئے رادے رادے ملتے ہیں ملتے ہیں